اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کے ییلو پٹیٹو فرائیڈ رائس بنانا تو لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو بہت اچھی انفرمیٹیو چیزیں سیکھنے کو ملے گی السلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہیں کہ خیر کہہ رہے اسے ہوں گے آج ہمیں بنا رہے گئے ہیں پٹیٹو رائس یا اسے علو کی بریانی یا علو کے چاوز جو مرضی کہنا ہے اس کے لیے جو میں چیزیں چاہیے جھٹ پٹ سی جردی سے بنا رہتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو انیان چاہیے ہیں چاپ کیا ہوئے یا موٹے موٹے کاٹ لیں میں نے ہاف کے جی سے زیادہ یہاں علو لے لیے ایک چھوٹے سائز کا بڑی سائز کا بڑی سائز کا بڑی سائز کا بڑی سی مرچیں میں نے اس طرح سے کٹ رگا لیا اور ساتھ میں نے ایک لے لیا کنور کیوں چکن بھی لے سکتے ہیں ویج بھی لے سکتے ہیں ویجوال اس میں ویجوال ہی ڈال لیں یا ووٹ بھی کرنے اپشنل ہے 2 ٹی سپون میں نے رڈ چھلی پاورڈر لیا 3 ٹی سپون میں نے حلتی دی ہے 4 ٹی سپون میں نے نمک دی ہے 1 ٹی سپون میں نے دیا ہے 1 ٹی سپون میں نے پیساوہ گرہ مسالہ 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون بلاک پیپر اور تھوڑا سی جائفل جواتری اور 1 ٹی سپون ہم زیرا یوز کریں گے اب ہم جھٹ پٹسے سے بنانے سے سٹارٹ کریں ہم نے برطن میں ایک سے ڈیٹ کپس جو ہے وہ اویل لے لیا آپ اپنی مرضی سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاس پیاس اور اسے براؤن کر لیں گے سوڑی دلدی سے ہم بنا لیتے ہیں ادھر پیسٹ کا پیسٹ اور ٹومائٹر دارکے سے بھون لیں گے پیاس سپائی کرتے ہوئے اس میں میں نے تیز پتہ اور ایک ٹی سپون زیرا ایٹ کیا تھا اب ہم اس میں سارے سپائسیز ایٹ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ایک کر دیں گے ایک کپ دہی اور کنورکیوں اور ساتھ ہی ہم اس میں ہری میٹسیں اور آلو جھٹ پٹ سے بننے والی چکی ہے اب ہم اس میں سارے سار سار بنے گا اور سار ساتھ ہی یادو بن جائیں گے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اسے کور کر کے پندرہ میٹ کے لیے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں دی مسائلہ ہمارا بھون گیا ہے اور آلو بھی ہاں کوک کرنے ہیں پھول کوک نہیں کرنے کیونکہ اب اس میں پانی ایڈ ہو نا اور پھر چاول اگر ہم پھول کوک کریں گے تو آلو ٹوب جائیں گے اب ہم اس پیس پیس میں پانی ایڈ کریں گے میں چار مگے پانی ڈال دی ہوں میں نے چاول کیونکہ پندرہ میٹ بھگو کے رکھ دیئے تو دیکھیں جی اب بھائل آگیا اب ہم ان میں سارے چاول اٹ کر دیں گے اب ہم انہیں پھیٹ کے پانی کھشکونے تک اس میں چمچ نہیں ہی ہلائیں گے ہم انہیں دم دیں گے دم دینے سے پہلے تھوڑا سا سرکا سب میں پھرا دیں گے اور اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ لیمن یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جی کلر چیک کریں اور کتنے کھلے کھلے بنے ہیں یہ دیکھیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی یہ ویجیٹیرین والوں کے لیے بریانی کے طور پر بھی کام آتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پٹیٹو فرائیڈ رائز کی فائنل لپ یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے بنے ہیں اور کتنے اچھے بنے ہیں آپ لوگوں نے اسے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ آپ پھر موسیقی آی اس کے ساتھ پھر yorsun ہی موسیقی آپ موسیقی موسیقی